نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں تملناڑو سرکار کی چٹھی کے جواب میں گری منترالے نے کہا ہے کہ چوکی معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے اس لیے قیدیوں کو رہا کرنے کا عدکار نہیں ہے انگریزی اخبار دا ہندو کے مطابق کیندری گری منترالے کے عدکاری نے بتایا ہے کہ اس پرستاؤ کو قانون منترالے دوارہ رد کر دیا گیا ہے دراصل تملناڑو سرکار نے کیند سرکار کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں کہا گیا کہ قریب دو بیس سال سے قیدی جیل میں رہ رہے ہیں ایسے میں ان کی سزا کافی ہو چکی ہے اب انہیں جیل سے رہا کر دیا جانا چاہیے پور پردھان منتری راجیو گاندھی کی ہتیا کے ساتھ دوشی شریحرن، عرف مرگن، اے جی پیراریولن، سنتن، جیکمار، روبرٹ پائیس، روی چندرن اور نلینی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تمیلناڑو میں ویدھان سبح چناغ ہونے ہیں اور آچار سہیتہ لاغو ہونے سے دو دن پہلے چیف سیکریٹری نے گریب انترالے کو اس بابت چٹھی لکھی تھی سی دن پہلے کی تیمید ہے کانگرس نیتا رنڈیپ سرجے والا کا کیا کہنا ہے پورے معاملے پر آئیے دیکھتے ہیں پورے سمیدھانک ڈانچے سے نہیں کرنی چاہیے بیجے پی نیتا، نلین کوھلی اور ان سی پی نیتا تاریخ انور نے معاملے پر کیا پرتکیا دی آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں راج نیتک پارٹیاں اپنے اپنے راجیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کئی مانگ رکھ سکتے ہیں لیکن ایسے معاملوں میں جو بھی نرنے ہوں گے وہ ایک تو کانون میں صحیح ہونے چاہیے جو پاسٹ کے ٹریڈیشنز یا کنونشنز ہوئے ہیں ان کے مدی نظر ہوتے ہیں اور ویسے بھی پوری ستتی کو دیکھتے ہوئے اس پر نرنے کیے جاتے ہیں ایک سرکار نے صحیح فہستہ لیا ہے چونکہ تامیل نادو میں جو راجیب گاندی کے جو بھی ہتیارے تھے جو عروپی تھے ان کو مک کرنے کی بات کہی تھی ان کو جل سے رہا کرنے کی بات کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا اور کیونکہ ایک پور پردھان منطری کی ہتیار ہوئی تھی اور اس میں لٹی ٹی شامل تھی ایسی پرستیتی میں میں سمجھتا ہوں کہ کن سرکار نے صحیح فہستہ لیا ہے